دوستو سواگت ہے آپ کا ایمپلی فائر ورلڈ چینل میں اور آج دیکھیں میرے پاس کافی سارے ٹرانسفارمر رکھی ہوئے ہیں تو یہ کچھ ساؤنڈ آٹپوٹ ٹرانسفارمر ہے کچھ پاور ٹرانسفارمر ہے تو یہاں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں کیا کوئی بھی جو ڈائریکٹ کپل ای بی ایمپلی فائر ہوتا ہے اس میں ہمیں ساؤنڈ آٹپوٹ ٹرانسفارمر لگانے سے کیا بینیفٹ ملے گا اور ہمیں لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے اور لگانے کے لیے کیا کنڈیشن ہے اگر لگانا ہے تو ٹرانسفارمر کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے اور ایمپلی فائر کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے اور آپ اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ ساؤنڈ آٹپوٹ ٹرانسفارمر لگانے کے بعد میں اس ایمپلی فائر کا جو پرفارمنس ہے وہ بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے تو بنے رہیے ویڈیو میں تو چلیے شروع کریں تو دوستو آپ کو یہاں بتا دوں کہ جو بھی sound output transformer اگر آپ class AB amplifier میں لگانا چاہتے ہیں تو اس کا winding جو ہے single winding transformer ہونا چاہیے تو دیکھیں transformer دو طریقے سے ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے primary اور secondary الگ الگ winding ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک winding یہاں بنا رکھی ہے اور یہ winding اور اس کے بعد دوسری winding جو ہے secondary winding یہ isolated ہے یعنی کی primary اور secondary کے بیچ میں ان کا کوئی connection نہیں ہے جو بھی energy transfer ہوگی دوسرے سائیڈ میں وہ magnetic field کے جاریے ہوگی تو اس type کا جو transformer ہوتا ہے اس کو کافی heavy بنانا پڑتا ہے اور core میں مطلب core کے جاریے magnetic field convert کرنا ہے اور اتنے ہی strong magnetic field کے بعد secondary میں اتنا load لینا ہے تو اس لئے core کا سائز یہاں بڑا ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ تھوڑا بلکی ہو جاتا ہے اور costly بھی ہو جاتا ہے لیکن ہمیں direct coupled amplifier جو class AB amplifier ہوتے ہیں وہاں پر اس type کے transformer کی جرد نہیں ہے حالانکہ لگا سکتے ہیں ایسا لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم single winding کا transformer لگائے ہیں تو single winding transformer میں کیا ہوگا کہ آپ کو کیولے single winding کرنا ہے جس میں جو آپ کا input رہے گا وہ main amplifier سے آ جائے گا اس کے بعد secondary side میں اگر آپ کو جیسے horn unit چلانے ہے تو وہاں پر آپ common 70V اور 100V کی winding کر سکتے ہیں یہ horn unit کو چلانے کے لئے use کیا جا سکتے ہیں اور یہ isolated ہوتی ہے یعنی کی primary سے isolated کرنا ہے تو یہ کیا جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ horn unit نہیں چلانا چاہتے ہیں direct speaker چلانا چاہتے ہیں تو اس condition میں آپ کو winding اس طریقے کی کرنی ہوگی کہ آپ کا amplifier کتنا home support کرتا ہے مال لیتے ہیں اگر آپ کا amplifier 4 horn support کرتا ہے minimum تو آپ کو 4 horn جو winding ہے وہ اتنا ratio سے آپ کو نکالنا ہوگا یعنی کی یہاں سے یہاں تک کا جو winding کا ratio رہے گا وہ 4 horn کو support کرنے کے لئے اس کی حساب سے calculated رہے گا یہاں سے وہاں تک کا winding اور جو input آئے گا amplifier کا common اور یہ 4 horn میں آ جائے گا اس کے بعد جو output نکلے گا آپ وہاں سے ایک 8 horn نکل جائے گا ایک 16 horn نکل جائے گا اب جیسے آپ کو جو بھی direct boxes چلانے ہیں تو یہ common اور 4 horn کے بیچ چلائیں گے تو اس طریقے سے چلے گا یہاں box لگا دیں گے common اور 8 horn کے بیچ میں یہاں box لگا جا سکتے ہیں common اور 16 horn کے بیچ میں تو لیکن اگر آپ نے یہاں پر common اور 16 horn کے بیچ میں لوڈ لگا رکھا ہے اور آپ کا اس condition میں speaker کا total resistance 16 horn ہونا چاہیے اگر آپ نے 4 horn کا resistance یعنی 4 horn کی speaker coil ہے آپ common اور 16 horn کے بیچ میں جوڑی ہے تو یہاں پر آپ کا amplifier ہے overload ہونے لگتا ہے اور اس condition میں آپ amplifier کے خراب ہونے کے پورے chance سے رہتے ہیں کیونکہ آہوزہ ٹائپ جو amplifier ہوتے ہیں اس میں ان کا overload کرنے کے بعد بھی ان amplifier مطلب بہت کم ایسا ہوتا ہے کیونکہ output transistor کافی heavy ہوتے ہیں اور protector لگا رہتا ہے ولوڈ ٹریپ ہو جاتا ہے لیکن market نے ملنے والا class AB amplifier جو بورڈ ہوتا ہے market اب تک بورڈ دیکھے 500 وات 1000 وات جو بھی market مل رہے ان کے اندر protection نام کا کوئی چیز نہیں ہے جو speaker protection ہے وہ جیدہ transistor fault ہونے پر speaker کو بجا سکتا ہے لیکن amplifier کو overload ہونے سے نہیں بجا سکتا بہت limited کچھ ڈیزائن میں میں نے دیکھا ہے لیکن وہ نہ کے برابر ہے تو یہاں پر جو market میں آولیبل جو بورڈ ہیں 500 وات سے 1000 وات آپ اس کے اوپر اگر اس ٹائپ کا sound output transformer لگانے کی سوچ رہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ overload ہونے کی condition میں اس amplifier میں کیا protection ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں میں یہاں پر ابھی آپ کو practical کر کے دکھانے والا ہوں کہ جیسے آپ ایک normal amplifier میں جیسے sound output transformer لگاتے ہیں اور sound کھلتے تو no load condition میں امپلی loaded loaded ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا DC offset ایک تو سب سے بڑی سمجھ ہے DC offset یعنی market میں جو ملنے والے amplifier board ہوتے 500 1000 وٹ جو especially video rucola کے design پر based ہیں تو ان میں سب سے بڑی سمجھ DC offset آ جاتا ہے کیونکہ market میں جو بھی board بنائے جاتے ہیں large scale پہ جو board بنائے جاتے ہیں وہ matching تو بلکل نہیں کی جاتی ہے وہ component fill کر دی جاتے ہیں تو وہ پر transformer لگانے سے board definitely خراہ جائے گا اور heating کے ساتھ اس amplifier میں جیسے heat ہونے لگتا amplifier چلے گا تو definitely heat ہونا ہے اس کے اندر transistor ان کا leakage current بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے وہ no load condition میں بہت زیادہ current draw کرنے لگتے اور main output transistor اڑھتا ہے جب آپ sound output transformer لگایا ہے اور اگر speaker لگانے میں heat ہونے سے ان کے خراب ہونے کا chance نہیں رہتا ہے کیونکہ speaker کی کوئل میں resistance ہوتا ہے تو resistance compensate کر دیتا ہے مطلب over current draw ہونے نہیں دیتا ہے لیکن transformer کی winding ہوتی ہے اس کے اندر کوئی resistance نام ماتر ہوتا ہے 0.1 ohm کے اسپاس ہوتا ہے resistance اگر total over winding کا دیکھ لیا جائے اور زیادہ thickness ہو جائے تو اتنا بھی نہیں رہتا ہے تو یہ 0 0 ہم کئی برابر resistance آپ اس کو مان لیجی تو اس condition میں خراب DC offset component mismatch اور overheat ہونے پہ جو ان کا leakage current بڑھتا ہے semi conductors کا اس دوران یہ resistance اس board کے لئے گھاتک ہو جاتا ہے وہ board definitely جل جاتا ہے تو چلی اب ہم اس کو practical کر کے دیکھتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ board لے رکھا ہے یہ بھی market میں مل جاتا ہے تو اس board پہ ہم sound output transformer لگائیں گے اور دیکھتے ہیں کیا effect پڑتا ہے heating effect ہونے پر چلی سب سے پہلے اس کی power supply کو جوڑ لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ سپیکر لگا رکھا ہے آڈیو سیگنل یہاں سے مل رہا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر جو transistor ہے ان کو heat کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں series lam کے اگر اس board کے اوپر کوئی load آرہ ہوگا تو series lam glow کرے گا یعنی ki no signal پر تو جیسے میں یہاں پر heat کرتا ہوں iron رکھ کے دیکھیں کوئی load نہیں آرہا ہے ابھی تک کوئی دکھت نہیں ہے lam نہیں glow ہو رہا ہے یہ بالکل ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اس طریقے سے lam تو اس میں glow نہیں ہو رہا ہے یہ کافی heat ہو گیا ہو گا اب تک اور ایسا نہیں کہ iron hot نہیں ہے آپ دیکھ رہا چاہے دیکھ دیکھ بلکل iron hot ہے اور دیکھیں series lam بلکل glow نہیں کر رہا normal ہے یعنی کہ اس طریقے سے جب speaker direct coupled ہوتا ہے اس condition میں direct coupled یعنی اس type کے amplifier board ہے جو direct coupled class A amplifier board ہوتے ہیں ان میں اگر جب تک speaker اس طریقے سے لگا ہے heating ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کیا ہو اگر ہم یہاں پر اس کے ساتھ ہم sound output transformer لگا دیتے ہیں تو output transformer کی primary side میں لگا دیا ہے اور اس side ہم نے speaker wire جو ہے یہ اپنے speaker پر جو رکھا ہے یہاں پر تو چلی اب ایک بار دیکھتے ہیں audio signal آرہا ہے اب اس کے بعد ہم اس transistor کو heat کرتے ہیں اس کے بعد monitor کرتے ہیں ہمارے series lamp کو چلی یہاں سے دیکھیں ابھی یہاں پر آپ دیکھیں series lamp glow ہونے لگ گیا یہاں پر جیسے جیسے اس کا current بڑھتے ہی جا رہا مطلب یہ کافی زیادہ glow ہو رہا ہے series lamp یہ دیکھیں بلکل یہ ہٹا دیتا ہوں میں دھیرے دھیرے تک وہ اتنا زیادہ glow کر رہا ہے مطلب یہ تقریبا 30 35 watt کا over current draw کرے گا یہ جیسے میں پھر سے touch کرتا ہوں دیکھیں پھر سے تیجی سے glow ہونا شروع ہو گیا یہ تقریبا 50 سے 60 watt کا extra اس کے اوپر burden آگیا ہے sound output transformer کی وجہ سے تو اس condition میں یہ definitely یہ board خراب ہو جائے گا ابھی تو یہ series میں ہے اس لئے board بچا ہو ہے اگر ہمیں اس کو parallel لگا دیا تو بلکل سمجھ جائیے board کے transistor ابھی کیا بھی اوڑ جائیں گے no load پر ابھی تو میں کوئی music چلائے بھی نہیں ہے یعنی no load پہ ہی یہ حال ہو جاتا ہے sound output transformer لگانے پہ تو دوستو اس type کے board ہوتے ہیں direct couple amplifier board ہوتے ہیں 100 watt کا ہو 1000 watt کا ہو ان کے اندر اس type کے sound output transformer لگاتے ہیں تو اس type کے سمجھ سے آئے گی اور جتنا زیادہ بڑھا output power کا board جو پورا output stage ہوتی ہے وہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ temperature کے accordingly DC offset کو correct کرتے رہتے ہیں اور main sound output transformer ہے اس کے لگے ہونے کے باوجود بھی اس type کا over current draw کرنے کی سمجھ نہیں ہوتی ہے لیکن local circuit ہے جو local manufacturer بناتے ہیں جن میں یہ features تو نہیں ہیں ابھی تک میں نہیں دیکھا کہ ساونڈ بڑھتا ہے کی نہیں بڑھتا ہے تو دیکھ جیسے آپ کا board چار home پر آپ کو 108 دے رہا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس 4 home کا load نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس 8 home کا load ہوتا ہے تو ایسے میں sound output transformer آپ کے load جو matching کی سمسیہ ہے load impedance matching کی سمسیہ ہے اس کو دور کر دیتا ہے یعنی اس سے 8 home کا load لگانے کے بعد آپ 8 home tapping option مل جاتا ہے آپ 8 home پر لگاتے ہیں بھلے آپ 4 home پر 100 8 feet کر رہا ہے بھلے load 8 home ہے لیکن یہاں matching ہو جاتی ہے 4 home اور 8 home کے بیچ میں sound output transformer کی وجہ سے اس لئے آپ کو full output ملتا ہے اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ amplifier جاد output دے out transformer بنتے ہیں ان کا core ہوتا ہے وہ بالکل بھی مطلب ایسا low quality کا core تو بلکل نہیں ہونا چاہیے یہاں پر دیکھئے ایک sound output transformer میں بنایا تھا کافی سمیہ پہلے تو اس میں CRGO core کا استعمال کیا بہت ہی پتلی core اور اس type core market میں ملتی نہیں مارکٹ میں جو core ہوتی وہ تھک ہوتی ہے جیادہ موٹی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کے اندر core losses جیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس type کے اگر DC offset کی سمجھے آگئی تو وہ بہت زیادہ current draw کر کے main output transistor کو خراب کر دے گا اس کے ساتھ دوستو اگر آپ ایسے direct coupled amplifier میں sound output transformer لگاتے ہیں تو اس کا winding ہے single winding ہونا چاہیے یعنی کہ ایک ہی winding پر آپ input اور output دونی لینا ہے اگر آپ double winding sound output transformer لگاتے ہیں تو آپ کو اتنا perfection output میں نہیں دیکھنے کو ملے گا اس لئے جلدی ہے آپ ensure کریے کہ جو بھی sound output transformer آپ direct coupled amplifier میں لگا رہے ہیں اس کی winding single ہونی چاہیے چلیے ایک بار پھر سے trial کر لیتے ہاں پر heating کر کے دیکھیں پھر کیا effect ہوتا ہے دیکھئے بھی cool ہے اور جیسے جیسے یہ ہیٹ ہونا شروع ہو گیا دیکھئے لائم دھیرے دھیرے glow ہو رہا ہے یعنی کہ اس کا question current بڑھتا جال جا رہا ہے تو دوستو آنے والے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بہترین sound output transformer class AB کس طریقے سے لگائے جائے اور اس کا winding کس طریقے سے ہو